موسیقی بہت زیادہ خیال آتے ہیں اور لڑکوں کو لڑکیوں کے بارے میں بہت زیادہ ایسے خیال آتے ہیں کہ جو وہ بیان بھی نہیں کر سکتے کسی دوسرے سے دیکھیں یہ ایک فطری عمل ہے ماں سوائے یہ کہ اگر آپ مرد ہیں تو آپ کو عورت کے خیال آئیں گے ہی آئیں گے اور اگر آپ عورت ہیں تو آپ کو مرد کے خیال آئے گا ہی آئے گا کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو پیر کی شکل میں پیدا کیا ہے لیکن سب سے غلط چیز یہ ہے کہ جب یہ خیال بہت زیادہ گندے ہو جائیں اور انسان ان کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہو جائے نوملی میں نے اکثر لوگوں کی لائف کو دیکھا ہے اور بہت دیپلی لائف کو دیکھا ہے کہ ہمارے در کمیونٹیز بہت زیادہ آج کل کی گندی ہو گئی ہیں بہت زیادہ ایسی باتیں جو شادی کے بعد ہونے چاہیے تھے وہی شادی کے پہلے ڈسکس ہو رہی ہیں لڑکیوں میں بھی لڑکوں میں بھی جب آپ بہت زیادہ ایسی باتیں ڈسکس کریں گے تو پھر آپ کا دل بھی ان چیزوں کو زیادہ کرے گا اس کی ہونے کی بہت بڑی ریزن ہے کہ یہ بھی ہے کہ گھر گھر میں ٹی وی ڈرامے اس طرح کے دیکھے جا رہے ہیں جن ڈراموں میں ٹی وی سیریلز میں اس طرح کو محبت کو پرموٹ کیا جاتا ہے گرل فرنڈ وائفرنڈ کے کلچر کو پرموٹ کیا جاتا ہے دکھایا جا رہا ہے یہ سب چیزیں ہمیں اپنے ہی مذہب سے دور کر رہی ہیں پہلے ہی ہم مذہب سے دور تھے اس چیزوں کی وجہ سے معاشرے میں اور جو ہے وہ گمراہی کا سبب پیدا ہو رہا ہے اس کے علاوہ ماں باپ کی کمیونیگیشن اور کوارڈینیشن اپنی اولاد کے ساتھ نہیں ہے ہم دوسروں سے ہم اپنی کمیونیٹی سے سیکھتے ہیں ہم اپنی گیدرنگ سے سیکھتے ہیں نورملی میں نے بھی ایسی باتیں اپنی گیدرنگ سے سیکھیں جو گیدرنگ سیکھاتی ہیں پھر وہ بڑی گندی اور واحیات قسم کی باتیں سناتی ہیں پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کوارڈینیشن رکھیں انہیں ہر چیز بتائیں مائیں اپنے بچوں کو یہ چیزیں خود سمجھاتی تھی سپیشلی بیٹیوں کو لیکن آج کل کی جو جنریشن ہے وہ ماں سے یا باپ سے نہیں سیکھ رہی وہ کمیونٹی سے سیکھ رہی ہے وہ گیدرنگ سے سیکھ رہی ہے معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے ہیائی سے سیکھ رہی ہے اس لیے ان کی یہ چیز اس کی خواہش بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے اوپر کس کی کتنی خواہش ہے آپ کو جتنا کھانے کی بھوک لگے گی آپ اتنا ہی کھائیں گے معاشرے میں زنہ عام ہو چکا ہے جگہ جگہ پہ گل فرینڈ بوائی فرینڈ آویلیبل ہے انسان جب چاہے گناہ کر سکتا ہے جب چاہے جو ہے وہ گل فرینڈ بنا سکتا ہے جب چاہے بوائی فرینڈ بنا سکتا ہے فیملی انوائرمنٹ بہت زیادہ غلط ہو چکا ہے آج کل ماں باپ کھلے عام اپنی اولاد کے سامنے جو چیزیں انہیں بند کمرے میں کرنی چاہیے تھی وہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ دین سے دوری ہے ان چیزوں کی وجہ سے یہ سب چیزیں عام ہو رہی ہیں آپ کو بہت زیادہ چیزوں کو مزید انڈرسٹینڈ کرنے میں حلپ کریں گے پہلی ہے کیسٹڈی ایک لڑکے کی جس کی وجہ سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے جو کہ ایک سٹوڈنٹ ہے اور اس کو بہت زیادہ دکت پیش آ رہی ہے وہ نہیں پڑ پا رہا اس لڑکے کی سٹوری یہ ہے کہ اس کو اپنی ٹیچر کے بارے میں بہت زیادہ غلط خیالات آتے ہیں اور یہ پوری پوری رات اس کو آتے ہیں اس کی وجہ سے وہ پوری رات سو نہیں پاتا میں نے جب اس لڑکے کی لائف میں مزید جاکا تو وہ ایک ٹیچر کو اپنی کو پسند کرتا ہے اس کا کرش اس کی ٹیچر پر ہے اور وہ اپنی ٹیچر کو لے کے بہت زیادہ سوچتا رہتا ہے چونکہ وہ بہت زیادہ سوچتا ہے تو جو دن بار ہم سوچتے ہیں وہ پوری انفرمیشن ہمارے مائنڈ میں سٹور ہوتی ہے پہلے ٹیمپریری سٹوریج میں ہوتی ہے پھر وہ پرمننٹ سٹوریج میں آتی ہے اور جب وہ پرمننٹ سٹوریج میں آتی ہے تو ایک ہماری نیند کی ایسی سٹیج ہوتے ہیں جسے ریم اور ڈریم سلیپ کہا جاتا ہے جس میں ہمیں خواب آتے ہیں پھر یہ ساری انفرمیشن ہی کٹھی ہو کے وہاں آتی ہے پھر یہ پوری ایک فلم کی شکل ڈیزائن کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی ٹیچر کے بارے میں سارا دن ایسا سوچ رہے ہیں اور جو آپ سوچ رہے ہیں یقین کرو یار ہم بھی سٹورنٹ لائف میں تھے مطلب میرا بھی تھا کہ مجھے میری ٹیچر پسند تھی عالدوں کے سب سٹورنٹس کو ہوتی ہے لڑکوں کو تو خاص طور پر جو ہے وہ فیمل ٹیچرز اٹریکٹ کرتی ہیں ان کی پرسنیلٹی اچھی لگتی ہے لیکن ایک رسپیکٹ لیول پر تھے اور اچھی لگتی تھی وہ لیکن کبھی بھی آہاب کی حد تک تو میں نہیں گیا تھا لیکن یہ نورمل ہے کیونکہ آپ جو ہے وہ ایک تو آپ کے سامنے آ رہی ہیں جب موبائل ایکسس بڑا عام ہو گیا ہے اور اس موبائل پر کچھ چیزیں اچھی ہیں اور کچھ چیزیں بری بھی ہیں بہت سے ایسے کلپس آ جاتے ہیں میرے سامنے آ جاتے ہیں میں جب موبائل کو ٹرول کر رہا ہوتا ہوں بڑی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو چیزیں نہیں دیکھنے والی ہوتی لیکن نظر کے سامنے سے گزر جاتی ہے مائن پوری ایک چیز فلم گھوم جاتی ہے تو یہ چیز ہے آپ کو سب سے پہلے تو اس چیز کو کرنا پڑے گا کہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ چیزیں ٹریگرڈ کیوں ہو رہی ہیں یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک تو وہ فلمز بند کرنی پڑیں گی دوسرا اپنے ٹیچر کے بارے میں بہت زیادہ غلط سوچنا بند کرے گا دوسری کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس کو اپنی سالی سے محبت ہو گئی ہوئی ہے مہرار ہو گیا اس انسان کی بات سن کر کہ یہ اپنی سالی کو دل ہی دل میں بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور یہ اپنی سالی کو درجنوں بعد ڈیٹ پہ لے کر جا چکا ہے دیون اور بھابی کا رشتہ بہت زیادہ نازک ہوتا ہے حرام ہوتا ہے سالی کا اور جیجے کا ریلیشن بھی حرام ہی ہے مطلب یہ اس طرح غلط بات کسی نے کہہ دی کہ سالی یار آدھے گھر والی یہ غلط بات ہے جس نے بھی کہی ہے ایسا نہیں ہے اسلام میں سالی آپ کی رسپیکٹ کی جگہ ہے آپ کی بہن ہے وہ تو بھائی پہلی تو چیز یہ کہ آپ توبہ کریں اس چیز سے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں میں آپ کو اس چیز کو اس عادت کو ختم کرنے کے لیے کچھ چیزیں بتاتا ہوں پہلی چیز تو یہ کہ میں نے ان بھائی کا جب ڈیٹل میں کچھ چیزیں پوچھی تو ان کی کہانی یہ تھی کہ ان کی سالی ان کے گھر بہت زیادہ رہنے کے لیے آتی تھی خدا کے لیے ماں باپ سے میں ریکویسٹ کروں گا تھوڑی ہوش کے ناخن لیں کیوں آپ اپنی جوان بیٹی کو اپنی دوسری بیٹی کے گھر بیج دیتے ہیں ایسے نہ کریں یہ بہت سنسٹیو میٹرز ہیں جن کو آپ اتنا ایزی لے رہے ہیں پھر بعد میں آپ روتے ہیں آپ جیسے لوگ کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کیا چھوٹے چھوٹے معاملات کو سمجھیں جو چیزیں دین نے منع کی ہیں ان کی طرف نہ جائیں ان کی طرف جائیں گے ایسی تباہی تو ہوگی پھر پھر آپ اپنے آپ کو کیسے کلیر کر لیں گے جی کہ ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے ان بھائی کا کہنا تھا کہ میری بیگم پریگنٹ تھی ہم دونوں کا آپس میں کوئی ایسا ریلیشن نہیں تھا تو میری سالی اکثر ہمارے گار رات رہنے کے لیے آ جاتی تھی تب اس کا اور میرا ایک افیر چل پڑا دیکھیں ہم لوگ خود کسی کو پہلے اتنا موقع دیتے ہیں کہ کوئی انسان ہماری زندگی کو برباد کر سکے میں ایسی لڑکی سے کیا امید رکھ سکتا ہوں کہ جو اپنی ہی بہن کے شوہر کے ساتھ ایک افیر چلا لے عالدوں کے جس کی بھی غلطی تھی لیکن غلطی دونوں کی کنسیڈر ہوگی نورملی عورت کی ایسے معاملوں میں زیادہ غلطی کنسیڈر ہوتی ہے کیونکہ عورت جو ہے اس کے اندر حیاء زیادہ ہے اس کے اندر پاکردار زیادہ ہوتی ہے وہ جس کی وجہ سے وہ زیادہ ان چیزوں کا جو ہے وہ ریسپونسبل ہوتی ہے تو میرے بھائی توبہ کر لیں اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں آپ دیکھیں اگر آپ کا ایک بی بی کے ساتھ گزارا نہیں تو آپ دوسری کر سکتے ہیں لیکن یہ غناہ کا رستہ چھوڑیں گمراہی کا رستہ چھوڑیں یہ نہ سوچے دنیا کیا کہے گی دنیا تو ویسے ہی کہتی رہے گی اس کی تو عادت ہے جو وہ کہے گی اب ان دولوں کیسز میں یا اس طرح کے بہت زیادہ کیسز جن میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایسے خیالوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پہلی چیز تو یہ کہ یہ آپ کی باڈی کی نیڈ ہے اس کا بیسٹ اور ایک بہترین سلوشن ہے شادی شادی کریں شادی کریں گے تو جیسے آپ کھانا کھالے تو آپ کی بھوک کم ہو جاتی ہے اسی طرح ہی آپ کی یہ تھوٹس کم ہوتے جائیں گے دوسری چیز میرے بھائی جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے خاص طور پر ہے آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کے ایم بڑے کلیئر ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے وہ بڑے سٹڈی کی طرف ہوتے ہیں وہ کم ہی ایسے راستوں میں پڑتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا ایم کلیئر کر لیں کہ مجھے بننا کیا ہے اس ایم کو ایک پیپر پہ لکھ کے لیں اس کو اپنی دیواروں پہ لگا لیں کہ جب آپ کا ایم آپ کو فوکس کرتے ہیں آپ کو ڈریکشن دیتا ہے تو پھر آپ اسی ڈریکشن پہ چلتے ہیں آپ تھوڑا سا بھی جو ہے ڈی ٹریک نہیں ہوتے تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے اپنے ایم کو کلیئر کر لیں آپ کا ایم کلیئر ہو آپ کے پاس سٹاپ گندی فلم خدا کے لیے ایسی فلمیں نہ دیکھیں نہ دیکھیں لڑکیاں لڑکے یہ ہماری جنریشن کو تباہ کر رہی ہیں ایسی فلم سے انسان اپنے پارٹنر کے ساتھ سے بھی سیڈیسفائی نہیں ہوتا پھر وہ وہی چیز چاہتا ہے جو وہ فلم میں دیکھتا ہے تباہی ہو رہی ہے یقین کریں یہ بہت بڑی تباہی ہے جو میں آنے والی جنریشن میں دیکھ رہا ہوں یہ جو جنریشن ابھی بن رہی ہے اور یہ جو بن چکی ہے اور جو ابھی بن رہی ہے ان سے جو ایک سٹپ پیچھے ہے یہ دو جو جنریشن آگے جائیں گی تو یہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ بہت بڑی تباہی مچائیں گے کیونکہ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں ابھی تو اس کے اتنے نہیں آئیں گے کچھ دیر بعد بہت زیادہ آئیں گے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ وہ سبالیں مشکل ہو جائیں لیکن وہی بات ہے کہ مسلمانوں کی ایک دفعہ پستی لکھی ہے اور مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ اس کے بعد بہت سی چیزیں ہیں جو اوپن ہونی ہیں اس کے علاوہ خودلزتی میں نہ پڑھیں عورت ہو یا مرد ہو خودلزتی میں نہ پڑھیں خودلزتی میں جتنا آپ پڑھیں گے یہ وہ چیز ہے کہ آپ جتنی کر لیں اتنی ہی کم لگتی ہے آپ کو مطلب ایسا کوئی انسان ہی جو خودلزتی کر کے سیٹیسفائے ہوا ہو خودلزتی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں اور مجھ سے بہت خوبی بہتر سمجھتے ہیں آپ کو انٹرنیٹ پر بڑی چیزیں ملیں گے گوگل پر it's good for health it's this and that یقین کریں اس کا سب سے بڑا ایک نقصان ہے کہ انسان انزائٹی میں اور ڈپریشن میں آتا ہے اس کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں لیکن میں نے ایک بہت بڑا میجر نقصان آپ کو بتا دیا self confidence lose ہو جاتا ہے چیرے پہ دانے آ جاتے ہیں بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں چیرے کی رنگت اٹھ جاتی ہے مجھے کوئی ایسا انسان دکھا دینا آپ جو conceptively یہ سب کر رہا ہے اور وہ اس کے چیرے کی رنگت ٹھیک ہو یا وہ خوبصورت رہا ہو وہ ڈیلی کر رہا ہو نہیں ہوتا یہ چیز اندر ہی اندر بندے کو ختم کر دیتی ہے اس کی خواہش ختم کر دیتی ہے تو اس راستے پہ نہ پڑیے گا اب لاسٹ پہ ایک میں ایسی exercise کروانے لگا ہوں یہ وہ میرے student بھائی کے لیے بھی ہے اور یہ میرے وہ شادی شدہ بھائی کے لیے بھی ہے یہ دونوں کے لیے ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ایک particular انسان کو لے کے بہت زیادہ ایسے خیالوں میں الجے ہوئے ہیں ہمارا جو mind ہے وہ images پہ کام کرتا ہے میں درجنوں ویڈیوز میں بتا چکا ہوں جس چیز کا image جتنا زیادہ جو ہے نا وہ HD quality کا ہو جائے گا بہت بڑا ہو جائے گا جس کے بارے میں آپ بار بار سوچیں گے mind اس کے image کو بڑا کر دے گا ابھی جو آپ کو یہ خیال آ رہے ہیں mind نے اس کے image کو بہت بڑا کر دیا ہے اس کے image کو normal کرنے کا یا resize کرنے کا یا چھوٹا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے visualizations consciously ہو کے آپ اپنے subconscious میں جا کے اس image کو چھوٹا کر دیں اس کا size بدل دیں اس کو black and white کر دیں جب آپ اس کو black and white کر دیں گے پھر وہی چیز آپ کو اتنا زیادہ تنگ نہیں کرے گی again یہ exercise particular person کے لیے ہے particular video کے لیے ہے particular ہے ایک چیز کے لیے کہ جو منظر آپ نے دیکھ لیا اور وہ منظر آپ کے دماغ میں پھس گیا ہے بعض دفعہ ہوتا ہے آپ facebook پہ troll کر رہے ہو کوئی لڑکی آپ کو بڑی اٹریکٹ لگی اس کا image پھس گیا اور وہ بار بار آپ اس کے ساتھ وہی سب کر رہے ہو جو آپ نے سب دیکھ رکھا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک سمپل سا طریقہ بتاتا ہوں کسی بھی جگہ میں بیٹھ جائیں جگہ ضروری نہیں کہ آپ جو ہے وہ بیٹھے پہ ہی جا کے لیٹھ کے کریں گے کسی بھی جگہ آپ آرام والی جگہ میں بیٹھ جائیں کوشش کریں کہ سکون والی جگہ میں بیٹھیں آنکھیں بند کریں ناک سے سانس لیں اور ناک سے چھوڑ دیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ جو image جو منظر ہے اس کو یہاں لے کر آئے سوچیں اس کو اس کو سوچیں بہت بڑا image ہے یہ ایک بڑا image محسوس ہو رہا ہے اس کو چھوٹا 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 کرتے جائیں very nice very good بالکل چھوٹا ہو گیا یہ اب اس کے اوپر black color کر دیں اس کو پر paint brush پکڑ کے black color پھیڑ دیں very nice very good again کریں گے ہم again اس image کو یہاں لائیں normal breath ہو آپ کی چہرہ مسکراتا ہو آپ کا image آپ کا یہاں آگیا اس کو resize کرتے جائیں چھوٹا 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 بالکل چھوٹا ہو گیا آپ brush پکڑیں اور کالے کلر کا paint کر دیں اس پر very nice very good چہرہ مسکراتا ہو آپ کا آپ کو جب بھی اس بندے کا خیال آئے آپ یہ exercise کریں یقین کریں کہ یہ exercise ایسی ہے کہ آپ کے mind سے اس بندے کا image remove کر دے گی اور کوشش کریں کہ گناہ کی طرف نہ جائیں عالدو کے آج کے دور میں گناہ بڑا عام ہے بڑا مشکل ہے اس سے بچنا لیکن وقتی لذتوں میں نہ پڑے کبھی بھی پکڑ ہو سکتی ہے زندگی کا کوئی بروسہ نہیں ہے کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے ہمارے ویڈیو کے اعتطام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ